اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں بہت خوش ہوں آج میں سبجک انٹرڈکشن ٹو ماس کمیونکیشن کا رسن نمبر 33 ہے ٹیلی ویژن پاکستان پہلے ہم نے ٹیلی ویژن پڑھا ہے آل آور دا ورڈ سب کے مطلب ایک ایک ہی چیزوں سے سمجھ کے پڑھا ہے ہر ملک میں کیسے پڑھا ہے صرف ٹیلی ویژن کے بارے میں پڑھا ہے ٹیلی ویژن کیسے اجاد ہوا اور اس کے کیا ایفیکٹ تھے لیکن اب ہم پڑھیں گے پاکستان میں ٹیلی ویژن کے کیسے آیا اور کیسے بروڈکاستنگ ہوئیں کب کب ہوئیں اور کیا اس کے ایفیکٹ ہوئے سب سے پہلے ہم لکھا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا سب سے پہلے جو ویل نام ہوا مشہور ہوا پاکستان میں وہ آفٹر انڈیپینڈنس ہوا مطلب ازادی کے بعد 1947 میں پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا کو اپنا نام ملا اور یہ صرف نہ صرف لاہور اور پشاوہ سے بروڈکاستنگ ہوتی تھی بلکہ اس نے بہت تیزی سے تیزی سے ترکی بھی کی اور پھر بلیک اور وائٹ ٹیلی ویژنز بروڈکاست ہوا کسی کی پہلے ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر انڈا ویسٹ اور یو ایسے میں جب ریموٹ کی پوسیبیلٹیز آئیں اس کے بعد ہی سکسٹیز میں ہمارے پاکستان میں ٹیلی ویژن بروڈکاست کی ٹاک شوز بھی ہونے لگے اور پھر ان نومبر 26 نومبر 1964 میں کنٹریز میں پرس ٹیلی سٹیشن سیٹ اپ ہوا لاہور میں اور پھر کلر ٹرانس میشن انڈا نمبر افتہ کنٹریز میں کلر ٹرانس میشن ہوتی تھی اور پھر جو ہمارا پی ٹی وی تھا پی ٹی وی کو سب جانتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی 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 ایم سی کے اوزے پوچھا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد کمیونکیشن انڈیس پارٹ افتہ ورڈ مطلب یہ ایسا کمیونکیشن کا ایک ذریعہ بن گیا جو پوری دنیا کا حصہ بن کے رہ گیا ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے آگے ہم پڑھتے ہیں اچھو سیزن جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جذبے کو ایک جوش کو کہتے ہیں کہ اپنے درائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھنا موویز دیکھنا مطلب مووینگ امیج کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ فلم دیکھنا اپنے ہی اس کا الگ مزہ تھا اور اس سے بہت زیادہ لوگوں سے اس سے امپریس ہوئے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت سے بہت کم ٹیلی ویژن مارکٹ میں اویلیبل ہوتے تھے ایک آدھا صرف اویلیبل ہوتا تھا اور وہ بہت ایکسپینسیو ہوتا تھا جس کی وجہ سے جو امیر لوگ تھے وہی صرف اسے اسے کاش کرنے کے افورڈ کے قابل تھے جس کی وجہ سے جب کوئی ایک صرف ٹیلی ویژن لے لیتا تھا تو باقی ریلیٹیوز اور نیبر ان کے گھر اکٹے ہو جاتا تھے برادکاست سے پہلے اور پھر وومن جو تھی وہ جلدی سے اپنی کوکنگ ختم کرتی تھی اور سٹورٹ جلدی سے اپنا ہومورک کمپلیٹ کرتے تھے تاکہ ٹی وی برادکاست صدو ہونے سے پہلے وہ ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھ سکیں اور سارا ہومورک کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ٹی وی پر برادکاست ہونے لیکن پہلے سکیں ٹیون پلے کی جاتی تھی وہ اس تیزے یہ بتایا جاتا تھا کہ ابھی برادکاست سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ فورم سے دوسروں کو بلاتے تھے کہ ابھی وہ سٹارٹ ہونے والی ہے آپ سب آ جائیں اور پھر وہ انہوں نے کہا ہے کہ سب مل کر دیکھتے تھے اور یہ وہ مموریز ہیں جو کہ کبھی بھی ہم بھلا نہیں پائیں گے اور پھر صرف ڈرائنگ گروہ میں نہیں آستہ آستہ ٹی وی پورا مولیٹرین گروہ میں بھی استعمال ہونے لگا نیوز کے پاس وجہ پر اور پوری ورڈ کی نیوز کے لیے لوگ پوری ورڈ کی نیوز دیکھتے تھے لوگ دلچسپ ہی لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس سب کے لیے بھی ٹیلیویزن کا استعمال ہونے لگا آگے ہے ایوننگ ٹرانسمیشنز اونلی مطلب جو صرف وہ ٹرانسمیشن جو صرف شام کے وقت لگا کرتی تھی جب سب لوگ فارغ ہو جاتے تھے تو یہ وہ ٹی وی برادکاسٹی جو کہ ٹی پی ایم سے ٹی ایم تک ہوتی تھی اور ویکلی ہولی ڈے پر ہوتی تھی منڈے پر وہ یہ آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو اس کا انتظار ہوتا تھا سب وہ میں جلد سے کام ختم کر لیتی تھی بچے جو تھے وہ جلد سے اپنا ہومور کمپلیٹ کرتے تھے اور فوراں آکے اس برادکاسٹ کے وقت سے تھوڑی در پہلے آتا ہے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور اس پر ان کا ویڈ کرتے تھے اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب برادکاسٹ سٹارٹ ہوتی تھی تو سب سے پہلے تلاوتیں قرآن سے آغاز کی جاتا تھا اور اس کا اینڈ نیشنل انتم کو پلے کر کے کیا جاتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ جب اور بہت ساری برادکاسٹ ہونے لگی اور دیکھ جانا لگی آگے لائیو برادکاسٹ لائیو برادکاسٹ لائیو برادکاسٹ لائیو برادکاسٹ میں یہ پہلے جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس پر لائیو ٹرانسلیشن ہوا کرتے تھی اور ایٹ وز نارڈ نیوز ٹو بی ریڈ مطلب صرف نیوز کو نہیں ہی ایک ٹیوز جنہیں لائیو آپ سن سکتے تھے بلکہ ٹاک شوز بھی ٹلیز بھی میوزک بھی ہر چیز کی برادکاسٹ لائیو ہوا کرتے تھی جس کی براہ سے بہت ہی ایکسپیرینسز جو ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، پروڈیوسرز، پرفارمرز اور ٹیکنیکل سٹاف خوا کرتا تھا اور منڈ ریڈیو آرٹسٹ جو تھے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موک کرنا پڑتا تھا دوسری ریڈیو سٹیشن جانا پڑتا تھا لائیو ٹرانسلیشن کے لیے اور ریہرسل کے لیے پی ٹی وی آنڈ ان پارکیٹیبل وار آف سپٹیمبر نائنٹین پکٹی فائیڈ جب پی ٹی وی اجاد ہوا تھا تو اس کے بعد سپٹیمبر نائنٹین پکٹی فائیڈ تو جو ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اس کے بارے میں سارا اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن نے کیا کردار ادا کیا تھا پاکستان ٹیلیویزن لہور کو اس میں کیا کردٹ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی او بی ٹیم تھی پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کی ان سب نے کچھ بارڈرز پر جا کر کچھ ایسے نقابل یقین مدان جنگ میں تصویریں لیں جنہیں لوگوں نے دیکھ کر لوگ بہت ہی زیادہ پرجوش ہوئے جس میں وہ اپنے جوانوں کو اپنی پاکستان آرمی کے جوانوں کو اپنی آنکھوں سے ایڈین پوسٹس کو تباہ کرتا ہوا دیکھ سکتے تھے اور پھر میڈم نور جہان نے جو نیشنل سونگ نیشنل سونگ بھی بہت زیادہ ان کے بیٹرام میں نے گئے جنہیں پاکستان ٹیلی ویژن نہیں آنر کیا اور جو سب سے مشکور ہوا جس سے بہت زیادہ جذبہ ملا نائنٹین سکٹی فائز وار میں جو انہوں نے سونگ جو انہوں نے گانا گایا تھا کہ اے پتر ہٹاں تو نہیں وکڑے وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن نہیں آنر کیا تھا آگے نیشنل مائکرو ویو نیٹ ورک بتاہ جارہا کہ جب نائنٹین سیونٹی تھی نے ایک میجر بریک تھو ہوا جب ٹی وی سٹیشنز نے جس تمام ٹی وی سٹیشنز تھے پورے ملک پہ وہ مائکرو ویو نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگے اس سے انہوں نے یہ جو مائکرو ویو نیٹ ورک تھا اس نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ڈیفرنٹ پروگرام کی لائیو ٹیلی کافٹ میں بہت مدد کی اور اس سے ان کا ٹائم بچا ٹائم سیو ہوا اور ان کی منی بھی زیادہ ہوئی مطلب زیادہ ارننگ ہوئی اور ٹائم کم لگنے لگا اور پھر جو ڈراما اٹ لہور سٹیشن پر جو بھی ڈراما لائیو ہوتا تھا اسے نیٹ ورک کی مدد سے کراچی اور اسلامباد کے ویورت بھی جگہ پر دیکھ سکتے تھے اور پھر انہوں نے دیا کہ کراچی اور آول پنڈی میں جو پہلے سٹیشن بنا وہ 1967 میں بنا جس کی لائیو کورس کو لکٹ کیا جاتا تھا فرام لاہور سے پھر آگے بھی انہوں نے اور بھی بہت ساری ہنسٹریٹس آئیاتی کسٹا شاریم اور گارڈنس ٹیویک میں پر جو نماز آدھا ہوئی تھی واباشی مستیف میں ہوئی تھی اور جو پبلک مٹنگ ہوئی تھی قدافی سٹیڈیا میں ہوئی تھی جسے ایڈریف کیا تھا لیبیا's پریزیڈنٹ کول قدافی نے اور یہ ایک بزنس مٹنگ تھی جو پنیاب اسمبلی فلور پر ہوئی تھی اور اس میں بھی گریٹ جاب کا جو اہم تردار ادا کیا تھا وہ پی ٹی وی نے کیا تھا پی ٹی وی گوز کلرڈ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہوا کسٹی سکرین سے پاکستان ٹیلیویزن سب جو بلوڈ کا ہوتی تھی وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی اب انہوں نے بتایا کہ وہ کلرڈ کیسے ہی جب اسلامی کانفرنس کی کورج بہت ہی سکسپل رہینا پی ٹی وی تھی تو اس کے بعد سوچا گیا کہ اب اس نے کلرڈ ٹرانسیشن میں کنورٹ کیا جانا چاہیے اور پھر ایک جن وہ آیا جب 1976 میں کلرڈ ٹرانسیشن سٹارٹڈ کا ایکسپریمنٹل بیس پر آغاز ہوا اور پھر ریگولر کلرڈ ٹرانسیشن سٹارٹ ہوئی ایٹین سب نائیٹین ایٹی ٹو میں اس سے آگے انہوں نے مور ڈیویلپرٹ لکھنیا کہ نائیٹین ایٹی سیون میں فیڈرل ٹی وی سینٹر ایٹ اسلامباد کمیشن بنا نائیٹین ایٹی ٹو میں سیکنڈ ٹی وی چینل جو کہ ایڈکیشن کو کمیشن کے لیے بنا نائیٹین ایٹی ٹو میں لوکل ایریا ٹرانسیشن پرم پور سٹیشن سٹارٹڈ نائیٹین ایٹی 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 ہی آپ آگے پڑھنے جائے گا طرف نام دکھنے نائیٹس بتایا کہ کون کون سے پاکستان ٹی ویزین میں وہ کفریجز کی تھی اور کتنا آئی رہا تھا اور کتنے کافریشن تھے پھر انہوں نے وہ ڈراماز بتایا ہوئے جو کہ وہ ڈراماز جو کہ ٹیلی ویزین پر سلائے جانے لگے اور تاک شوز بھی تھے لیکن کچھ ڈراماز پھر انہوں نے نام بتایا ہے سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویزین پر آنر ہوئے پرچھائیاں ایک محبت سو افسانے شبما واریز، الفا برو چارلی، تنہائیاں، علی فنوم، سونا چاندی، خدا کی بستی دھوپ کی نارے پھر انہوں نے بتایا کہ ایک ایڈر ایڈیا میں ٹی وی پاکستان میں ایک میجر سورس اف انٹرٹینمنٹ ٹی وی جنسا تھا وہ پاکستان میں ایک میجر سورس اف انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا ذرگہ تھا جو کہ سپورٹنگ ایونس کے لئے تھا مطلب پھر پاکستان ٹیلی ویزین نے بہت ہی گینٹو تک سپورس کو لائف دکھانا شروع کر دیا تھا لوگ اس سے بہت انٹرسٹ کرتے تھے، باکسنگ بغیرہ دیکھتے تھے اور یہ پھر ایک پورا بزنس بن گیا تھا تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 33 لیسن نمبر 34 بھی ساتھ میں کر لیں کتنی دیر ہوئی ہے اچھا ہم پڑھ لیتے ہیں ایفیکٹس اف ٹیلی ویزین اون سوسائیٹی ٹیلی ویزین بروڈکاست ہے بروڈ ایفیکٹس اون سوسائیٹی مطلب ٹیلی ویزین کے جو بروڈکاست ہی اس نے جو ایفیکٹس کی اثر انداز گرد پوری دنیا میں ہی ہوئے اور پوری ہر جگہ پر ہی ایک ڈیلی لائف میں تبدیل ہی دیکھنے کو ملی ٹیلی ویزین کی وجہ سے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ٹیلی ویزین پر یا کسی بھی کمیونیٹیشن پر جو نیوزز یا انفرمیٹنگ مٹیریل ہوتا تھا بہت لوگ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اس پر بلیف نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس پر یقین رکھتے تھے اسے ٹی وی پر دیکھنا پسند کرتے تھے اور بہت سارے لوگ میچ دیکھنا پسند کرتے تھے اپنی فیورٹ ٹیم کا اور کچھ تو اس سے جوشتے دیکھتے تھے کہ اسے بار بار دیکھنا کرتے تھے اس میچ کو اور پھر اس طرح کی نیوز ایکسیڈنس کی حادثات کی نیوز یا پھر جو ایراک میں پانسی کا واقعہ ہوا صدام فسین لیڈرز کو پانسی ہوئی ان کی مطلب نیوز دیکھنا پسند کرتے تھے وقت میں کیا تب دلیئی جب ہر کسی نے اپنی ایک الگ ٹائمیز بنا لی تیلیوزن کی وجہ سے کہ اس وقت پروگرام ہوگا اس وقت ہم یہ کریں اور اس وقت ہم پروگرام دیکھیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ مطلب بہت سے فیورٹ شوز سے لوگ اپنا اخواتین اپنا کام جلدی ختم پر بچے اپنا کام جلدی ختم پر تھے من بڈ گیٹ ریڈی فارلیکسنگ با واشنگ پروگرام من بھی اپنا کام آدمی بھی اپنا کام جلدی ختم پر تھے کہ وہ پروگرامز کو ساریک ہو کر بیٹھ کے دیکھ سکیں لیکن اس کا ایفیکٹ ہی ہوا کہ لوگ دیر سے سونے لگے اور دیر تک لیٹ ٹائی تک تیلیوزن دیکھنے لگے اور چیلڈل اپنے فیورٹ پروگرام ویٹ تک دیکھتے رہتے تھے جس کے لئے سے پیرنٹس کو بہت سے پریشانی کا سامنا ہوا وہ بچوں کو ڈانٹے تھے اور انہیں مار پیٹھ کے سناتے تھے اور پھر اگر وہ بچے سو بھی جاتے تھے تو جو انہوں نے پلئے دیکھا ہوتا تھا یا شو دیکھا ہوتا تھا وہ نیکس کے کلاس میٹ سے جا کے وہ ڈسکس کرنے لگ جاتے تھے آگے ہے فیشن فیشن کی دنیا میں کیا تبدیلی آئی لوگوں کی سائیکی جو ینگ سیزم کی سائیکی پر اس نے کچھ ایفیکٹ کیا خاص طور پر ینگ لیڈیز کی کہ انہوں نے فیشن کو بہت ہی زیادہ نوٹ کیا مطلب ڈراماز میں اور نیو ڈریسٹیز اور ہیر سٹائرز میک اپ ایون ہر قسم کا باڑی گیسٹس انہوں نے ڈراماز سے اور ٹی وی کی ٹرانسپیشنز تھی اور ایڈویٹائزنٹ سوٹی تھی وہاں سے نوٹ کرنا شروع فیشن میں بھی ایک نئی قسم کی تبدیلی آئی ہوس ہولڈ اینٹی چینجیز بہت دیوی آئی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بہت دیر تک لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے اور گھر ایک دھر کی ضرورت بن گیا تھا ٹی وی اگر کسی گھر میں ٹی وی کو بند کر دے جاتا تھا تو لوگ افسردہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور مسٹ کرتے تھے کسی چیز کیونکہ ہم نے کچھ کھو دیا ہے اور پھر ہی ہونے لگا کہ ان کی ایک سٹرونگ فیلنگ زڑ گئی کی ٹی وی کے ساتھ اور ان کی آدمی بلکل چینج ہو گئی تھی کہ ان کا لائف سٹائل ان کا بات کرنے کا سٹائل ان کا کھانے کا ٹائمنگ ان کی اسے داروں سے ملنے کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی تھی مطلب پہلے تم کو کھو کام نہیں ہوتا تھا اور اسے داروں سے ملنا ہے دوستوں ساتھ کھیل لیا دوستوں سے گپ شپ کر لی اور جب تیلیویزن آگا ہے تو بس تیلیویزن ہی دیکھتا رہتا ہے پھر بہت سے دوسری چیزیں میس کر دیتے اپنے لائف میں انکریزنگ جنرل نوہاو کہ جو معمولی معلومات میں اضافہ ہوا وہ کیسے ہوا تیلیویزن ایک سٹرونگ بیڈیا بن گیا تھا تو ان نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ بلی لائف کے بارے میں بھی انفرمیشن دیا کریں تو پھر جو ہیلس میٹر پر دسپیشن ہوتی تھی پروگرامز ہوتے تھے لوگ بہت کم دیکھتے تھے جس میں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اپنے چیز کیسے کیسے کلین کرنے ہیں میڈیسن کیسے کونسی اپلائے کرنے ہیں کیسے سپسائز کرنے ہیں لوگ یہ پروگرام کم دیکھتے تھے بچے اور دیکھومنٹری اور ویلڈ لائف جو جنگلی زندگیہ ہوتی وہ زیادہ دیکھتے تھے ہم دیکھتے نا بچے اینیمال شوز بہت شوز سے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھتے تھے ان کے کچھ ایکالوجی پر سسٹم کی انہیں معلومات مر جاتی تھی اور زیادہ کچھوں کلچرل چینجیز اینڈ انفرونسیز کلچرز میں کیا تبدیلی آئیں جب تیلیویزن دیکھا جانے لگا تو اس پر بہت سارے کلچر میں اس پر تبدیلی آئیں کہ جو ہمارے ٹی وی ڈراما مطلب اُس میں زیادہ تر کلچر کو ہی دکھایا جاتا تھا کلچر کو نومینٹ کیا جاتا تھا لیکن لوگوں کو ایک ایکزوٹک لائف سٹائل ملیا مطلب لوگ ڈراما اپنے لائف سٹائل کو کاپی کرنے لگے جس طرح وہاں ہوا کرتا تھا ویسے اس کلچر کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹی وی بروڈکاست نے یہ پوسیبل کیا کی کوشش کرتے تھے تو پھر ٹی وی بروڈکاست نے یہ کوشش کی کہ اپنے کلچر کی ایڈنٹی کے بارے میں بروڈکاست کی جائیں تاکہ اپنے ریجن کو اپنے ٹرائیڈ کو اپنی نیشن کو بھلا نہ پائیں سب پھر آگے نیچے اب یہی بتایا جا رہا کہ ٹی وی پروگرامز میں ویسٹ کے مغربی لائف سٹائلز کو دکھایا جاتا تھا ان کے کلچر کو دکھایا جاتا تھا ہم نے یوت کو بدلنے کی پوری کوشش کی یوت ان کے ان کے بولنے کی انداز کو ان کے لباس کو ان کی صفقافت کو ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا لگی انسٹیٹیوشنیل ٹرانسفارمیشن انسٹیٹیوشنز میں کیا تبدیلی آئیں سب سے پہلے جب ٹی وی اجاد ہوا تو ریڈیو کی اہمیت کم ہوگی اسی طرح جب ٹی وی اجاد ہوا تو اس کے بعد سینما کی اہمیت کم ہوگی کیونکہ اگر جو لوگ دوست ٹی ویژن ڈراما دیکھنے کے لیے سینما جات سے وہاں پے کرنا پڑتا تھا تو انہیں فیملی سے اجادت نہیں ملتی تھی لیکن جب پری اپ پاس تو انہیں اویلیبل ہونا لگا گھر پہ ہر پی تو وہ اسے زیادہ دیکھنے لگے جسے سینما کی قدر کم ہو گئی اور اس قدر کم ہوگی کہ لوگوں نے ٹی ویژن ڈراما ہی چھوڑ دیا اور ٹی ویژن کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور پھر حکومت ربی سینما لائف کو بجانے کے لیے کچھ اہم قدم کچھ اہم اقدمات کی کیس ٹیڈی ہم پڑتے ہیں کہ جب ٹی ویژن اجاد ہوا تو اس پر میڈیا کے جو بھی ریڈیو فلمز نیوز کے پاس انہوں نے سب نے اپنا ہی ایک جو تھا وہ رد عمل پیش کیا اپنا ہی ہر کسی نے رد عمل کا مظاہرہ کیا ہر کسی کا الگ الگ تھا کہ مطلب جس طرح جب ٹی ویژن آئے ریڈیو کے بارے ہزایا کہ سب سے پہلے ایفیکٹ ریڈیو پہ ہوا کہ لوگ پہلے جو سنا کرتے تھے اور وہ ٹی ویژن پہ سب دیکھنے لگے ٹی ویژن کو زیادہ حرمیت دینے لگے ہمارے گھر میں ریڈیو ہو فنان کے گھر میں ٹی ویژن ہے اور اس کے بعد پھر جو آٹے موبائل سے جہاں پر گاڑیوں میں ریڈیو سنا جاتا تھا وہاں پر بھی چھوٹی آئیفریڈی کی سترین وغیرہ استعمال ہونے لگی ٹی ویژن استعمال ہونے لگا جس سے آہستہ آہستہ ریڈیو بلکل ختم ہوتا گیا اور ریڈیو جو ایک انہوں نے پتہ چل گیا کہ ان کا بھی فارمیٹ ہے وہ بہت تنگ ہوتا جو آ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ٹی ویژن نے ایک فلم انڈسٹری کو بھی چیلنج کر دیا تھا کہ تھیٹر بھی ڈراپڈ ہو کے کہ لوگ ٹی ویژن پر دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے تو پھر سب سے پہلے مارجرہ ٹیٹر مطلب زیادہ ٹیٹرز جو تھے وہ کلوز ہو گئے تھے لیکن بہت زیادہ موویز جو تھی ہر سال جو تھی وہ ریلیز کی جاتی تھی لیکن تیلیویشن پر ریلیز کی جاتی تھی اور پھر وہ پرڈیوز جن کلر بلیک ڈوائیڈ سے تیلیویشن کلر میں تبدیل ہو گیا تھا پر اگر اس کے بعد بتایا ہے کہ نائیٹی تھرٹیز میں بھی ایک مووی جو ریلیز کی گئی اس نے بہت کم کی مطلب آکھے ریز کی تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں اس کے بعد نائیٹین سکسٹیز میں موشن پکچر فلم جو تھی اس کا بھی ٹیلیویشن موویز پر آغاز ہوا ٹیلیویشن موویز کا آغاز ہو گیا جو کہ دو گھنٹے کی فلم بنائی جاتی تھی ٹیلیویشن کے لیے اس کے بعد نائیٹین ایٹیز میں ٹیلیویشن سکنیز ریمین پاپلر بہت زیادہ مشہور ہو گئے نیوز پر نیوز پر ہمارے پاس نقصان ہوا نیوز پر پڑھ لوگ سمال بکس کہتے ٹی وی تو لوگوں کو ہر گھنٹے نئی خبر ملتی تھی ٹیلیویشن پہ تو انہوں نے اخبار پہ لمبے لمبے کالم پڑھنے سے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے کہا ہم اتنی آسانی سے نیوز ملتے ہم کیوں اخبار پڑھیں جس کی براہ سے اخبار اخبار کے حمیت بہت کم ہوتی گئی لوگ اخبار نہیں پڑھتے تھے اپنی آسانی کے لیے آرام سے ٹی وی پر نیوز سنتے تھے اور ساتھ اس کی امیج بھی دیتھا کرتے تھے جب ٹی وی اتنا زیادہ اس کی آویرنس ہوگی ہر جگہ پہ تو پولیٹکس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس میں آیا پولیٹک انوائرمنٹ میں کیونکہ پھر اس سے لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ ٹی وینٹلی ٹی وی جن پر بات کر سکتے تھے تو یہ ہمارا تھا لیکسن ایمبر تھرٹی تری اور لیکسن ایمبر تھرٹی پور جو میں نے آپ کو بہت اچھے سمجھانے کی کوشش کی ہے جو باتیں میں آپ بتائیں ہیں وہ باتیں ہم نے نہیں پڑی کیونکہ شارٹ لیکسر کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ شارٹ بتایا جائے آپ کو کنسیپس کلیئر کروایا جائے تو باقی آپ خود پڑھ لیگے گا لازمی پڑھئی گا لیکن جو امیرے باتیں سمجھ آئے گا اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ لوگ مجھ سے لازمی پور سکتے اگر آپ لوگ کو میرے پہنے والے جو لیکسر ہیں وہ بھی پسند آرہے تو میرے چینل کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھے